سر اگر ہم بات کریں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیس جو سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے پورے پاکستان میں اب جب وہ دلائل دے رہی ہیں اپنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے کے تو اس دوران انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے لے کر صدر پاکستان تک اٹارنی جرنل وزیر قانون کسی کو نہیں چھوڑا سپریم جوڈیشن کانسل کو بھی نہیں چھوڑا لیکن پچھلے دو دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں پاکستان کی سلامتی کا جو بہت بڑا ادارہ ہے آئی ایس آئی اس حوالے سے بھی وہ بڑا کھل کے باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی سرکاری ملازم جو اپنے آپ کو نمبر ون کہتے ہیں اگر یہ اپنے آپ کو ملک کا مالک سمجھتے ہیں تو یہ مالک تو نہیں ہے لیکن یہ یا تو فیرون ہیں یا بے وکوف ہیں اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی تیس مارچ کو یہ جہاز اڑائیں گے بڑی طاقت کا مظاہرہ کریں گے حالانکہ یہ ملک توڑنے والے ہیں ملک جوڑنے والے تو اور لوگ تھے تو یہ مائنسٹ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا جو ممکنہ آگے چیف جسٹس ہے اس طرح اگر وہ بات کرے گا اداروں کے خلاف تو پھر کیسے چلے گا سر دیکھیں یہ بھی ایک لیول آف جیسے کہتے ہیں ڈیسپریشن ہے کیونکہ اگر بھائی جیسے صاحب ظاہر ہے بہترم ہیں جیج ہیں لیکن ان کو اپنے ہی سپریم کورٹ کے جیج بار بار یہ میں نے خبروں میں ابھی سنا تھا کہ ان سے کہا کہ جی آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں آپ ملک کو گٹر نہ کہیں آپ ملک کو اور اس طرح کی بات نہ کریں آپ کی جو باتیں ہیں وہ باہر بھی جاتی ہیں میڈیا میں بھی جاتی ہیں لوگ سنتے ہیں آپ ایک سپریم کورٹ کے جیج ہیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ اب وہ اگر کرے جا رہے ہیں اور اور زیادہ جیسے نواز شریف صاحب کی جو زینی اس وقت کنڈیشن ہے مجھے لگتا ہے کچھ سے قاضی عیسی صاحب بھی جو ہے نا اسی طرح کی کنڈیشن میں ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ دوبارہ سپریم کورٹ کے جیج بن کے نہیں بیٹھیں گے اور وہ اپنا ایک ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل کیریئر اپنا لانچ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں یا ایک انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو پھر میں آگے جا کے سیاست کروں گا اور انقلابی سیاست کروں گا مگر یہ مائنڈ سیٹ اور اس طرح کی باتیں کوئی ایسے شخص نہیں کر سکتا جس کو امید ہو کہ میں اگرے دو سال تین سال چار سال میں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنوں گا تو اللہ خیر کرے اللہ ان کو ہدایت دے وہ ابھی تو جج ہیں اور ابھی ان کے اوپر فیصلہ آنا ہے زیادہ اس میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کہ وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جی معاملات ان کے زیادہ سیور میں نہیں جا رہے تو اب دیکھیں ابھی یہ فیصلہ آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنا ایک کیا کرتے ہیں اگر جج رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب یہ باتیں پھر جب جج رہیں گے تو یہ باتیں ان کے خلاف جائیں گی ایک بات تو یہ ہے اور جج اگر نہیں رہیں گے تو یہ انہی باتوں کو لے کے پھر وہ آگے سیاست کریں گے جو بھی کریں گے تو وہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور کامحابی دے جو بھی کریں وہ بلکل صحیح ہے سر ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے ڈیل فائنال ہو لیں کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ جو کیا ہے پچھلی میٹنگ میں پی ڈی ایم کی قیادت کے ساتھ حضل اور احمان صاحب اور نواز شریف کے ساتھ تو سر کیا خبر ہے کوئی بتائیں کہ کیا کوئی آصف علی زرداری کی ڈیل ہو چکی ہے سر دیکھیں یہ اس طرح تو نہیں ہوتی نا ڈیل کے کوئی آپ نے لکھ کے اگریمنٹ کر لیا کہ جی میں میں سائن کر رہا ہوں اور آپ یہ سائن کریں اور آپ یہ کریں جو میں یہ کروں گا اس طرح نہیں ہوتا جی سر ایک کی ہر گورنمنٹ کی ہر جو بھی پاور میں ہوتا ہے ان کی کچھ نہ کچھ لیمٹیشنز ہوتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے یعنی مثلا کوئی سیڈر ہو اگر وہ نمبر نہیں ہیں اس کے پاس اسمبلی میں تو وہ پھر یہ نہیں ایفورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ہر پارٹی سے جا کے لڑائی شروع کر دے فوج سے بھی لڑائی عدلیہ سے بھی لڑائی الیکشن سے بھی لڑائی پولیٹیکل پارٹی سے بھی لڑائی تو وہ نمبر تو اس کے پاس ہے نہیں گھڑا کیسے ہوگا وہ لڑے گا کیسے تو یہی پولیٹکس کا نام یہی ہے کہ آپ اس راستے میں سے اپنا راستہ نکالتے ہیں کسی طریقے سے کہ جی میرا سیاست جو ہے وہ چلتی رہے اور مجھے کوئی نقصان بھی نہ ہو اور میں اپنا ایجنڈا جو میں آیا ہوں اس کو پورا کروں عوام اس کو پسند کریں اور آگے میں پھر الیکشن میں جاؤں تو مجھے زیادہ ووٹ ملے زرداری صاحب کے پاس تو اب ایک کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو ایک اپنا قلاب بند ملا ہوا ہے سن میں جس دن وہ کلے سے باہر نکلیں گے نا اور پیپل پارٹی اس کلے سے باہر نکلے گی پھر پیپل پارٹی کی آپ کو اصل چکل اور اصل پالٹک نظر آئے گی اور یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ایک آہ سسٹم ہے ہمارے جو عمران خان صاحب ظاہر ہے پنجاب میں ان کی مقبولیت ہے پنجاب نے سب سے بڑا ان کا حریب جو ہیں وہ نون لیگ ہے کے پی کے میں انہوں نے سارے پارٹیز کا صفحہ کر دیا اے ان پی کا تو مولانا صاحب کا تو اور جماعت اسلامی کا تو نون لیگ کا سب تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے ہے تھوڑی بات لیکن پنجاب میں کیونکہ ان کو مقابلہ نون لیگ سے تو وہ سارا فوکس ان کا نون لیگ پہ ہے اور سن میں کیونکہ گورنمنٹ ان کی ہے تو وہ ابھی زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے لیکن یہ توجہ وہ دیں گے اور جب وقت آئے گا تو بالکل وہ اس کی طرف بھی توجہ دیں گے کیونکہ وہ وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ صوبہ ہے اور جب الیکشن آئے گا اور جب نئی ایفلییشنز بلیں گی نئی ایک سسٹم بنے گا پولیٹیکل جو ہوگا تو اس میں اس میں دیکھنا ہے کہ جی زرداری صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کتنا سپورٹ ملتا ہے اور لوگ پھر ان کے ساتھ کتنے کڑے ہوتے ہیں یہ آج کل جو ہے یہ تو ویلنگ ڈیلنگ جسے کہتے ہیں وہ سرداری صاحب کرنا ہے کہ جی مجھے کوئی ایک جانے کا رکھتہ مل جائے مجھے تھوڑی سی سی سیف ہیون مل جائے بیل ہو جائے میری یہ ہو جائے وہ ہو جائے اس کو اب آپ بیل گئے یا ڈیل گئے یا اگنور کیا ہوا ہے انہوں نے آج کل ابھی ابھی تم سے ہم بات کریں گے بات میں سیچویشن ہے مگر یہ کوئی اگریمنٹ لکھتے انہوں نے کیا ہے بلکل صحیح سر آخری پولٹیکل سوال ہے پھر ایک اور بڑا سپیشل سوال میں نے رکھا ہوا ہے بڑا سوال آپ کے لئے سر یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ پاکستان سے مندر تبلہ کر کے جیسے تیسے کر کے کوئی ریپورٹ بنوا کے پاکستان سے باہر چلے گئے لیکن لندن پہنچ کر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے پاک فوج پر اور آئی سائی پر آئی بی پر تمام اداروں پر چڑھ دھوڑے اور انہوں نے ان کے اوپر بیاقوت حملے کرنا شروع کر دی ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز کی زیادہ کس چیز نے یہ ان کو اتنا بادر بنا دی ہے یہ تو کوئی بادری نہیں ہے یہ بادری کیا یہ تو میرا خیال ہے جو دیکھیں ان کو گئے ہیں یہاں سے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سیکشن نے ان کے ساتھ کوئی فیور کی ہے تب وہ گئے ورنہ تو وہ کوئی جیل سے قیلی نکال کے آپ ملک سے باہر کوئی نہیں بھیجتا لیکن کوئی نہ کوئی اس وقت انڈرسٹیننگ ضرور تھی کہ جی آپ جائیں گے جا کے خاموش ہو جائیں گے شاید یہ بھی انڈرسٹیننگ تھی کہ ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جائیں گی وہ عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں اجازت دوں گا تو وہ رک گئی ایک گڑ بڑ وہاں پر یہ آگئی کہ جی آپ نے تو پورا نہیں کیا اپنا جو بھی وعدہ کیا تھا یا جو بھی کیا تھا اور اس کے بعد دوسرے یہ کہ اب ان کو یہاں سوائے کانفرنٹیشن اور لڑائی کرنے کے اور کوئی پولیٹکس رہی نہیں ہے ان کی پاس کیونکہ جتنا اٹیک کرو گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ کچھ تھوڑا بہت ان کو ہوا بھی ہے جس میں انہوں نے فوج پہ آئی ایس آئی پہ نام دے لے کے جو اٹیک کیے ہیں تو ان لوگوں کو بھی پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری یہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ داریکٹلی ہمارے اوپر اٹیک کر رہی ہیں پرسنل اٹیک کر رہی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کو کہیں کہ آپ ذرا آپ حاج میں رہیں ہم آپ کو کوئی زیادہ کوئی وہ ملٹری ایکشن نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ ذرا حدود کے اندر رہیں مگر جب آدمی ہارتا جاتا ہے ہارتا جاتا ہے زیادہ غصے میں آتا ہے پھر زیادہ اٹیک کرتے ہیں تو اب وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے پاکستان واکستان نہیں جانا پولیٹیکس پولیٹیکس جائے جو بھی اب میں نے تو اب انقلاب کرنا ہے اور وہ پتہ نہیں کونسی لیٹر ہے شیخ آرہا بننا ہے یا منڈیلا بننا ہے یا خوبینی بننا ہے یا جو بھی بننا ہے اب ان کے دماغ میں جو بھی آرہا ہے وہ اب لگے ہوئے اپنی پولیٹیکس پر اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ان کی تقریریں پاکستان میں بند ہو گئیں ان کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو جیسے حلطاف حسین صاحب جا کے گھر میں بند ہو گئے تھوڑے دن کے باہرہ کر اسی طرح کا یہ کام چلاتے رہے اسی طرح کرتے رہے تو وہ بھی ایک جا گھر میں بند ہو جائیں گے پھر کیا پاکستان کی پوری اتنی بڑی پولیٹیکس تین تین دفعہ کے وزیر آزم اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور آخر میں وہ اپنے کر میں بیٹھ گئے اپنی تقریریں کرتے ہیں تو یہ تو کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے کوئی اچھی پولیٹیکس تو نہیں ہے کرتے ہیں کرتے ہیں